اوہ نسلی علیہ رسول کریم میں جناب چیزت ماب پریز اقبال سپرا صاحب فاظل جج کنزیمر پروٹیکشن کوٹ کنزیمر کوٹ جنگ کو آج اس لیگل ٹریننگ سینٹر میں تشریف لانے پر تہ دل سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے اپنی مصروفیات سے ہمارے لئے وقت نکالا ہم نے ریکویسٹ کی اور اس ریکویسٹ کو آنر کیا ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں اور یہ افتاب کھل لائے شاہ صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہمان کو یہ پھول چونکہ چیئرمین متحر شاہ صاحب بھی ہیں تو اس لیے ان سے ہی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہی مہمان کو پھول پیش کریں اور اب چونکہ کافی دیر سے سارے بھائی تشریف فرمائیں میں جج سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سے آج کنزیمر پروٹیکشن ایکٹ کی جو اویرنیس ہے جو لائے جو اس کی فائلنگ ہے اس سب سے آپ سے شیئر کریں اور ایک اور بات بھی سب بھائیوں کے علمے لانا چاہتا ہوں کہ کچھ بھائی پہلے لیکچر میں نہیں آئے کہ جتنے بھی یہاں لیگل ٹریننگ سینٹر میں لیکچر ہو رہے ہیں یہ سب لیکچر آپ کو اس میں کنزیمر پروٹیکشن ایکٹ کے بھی لیکچر ہیں ای ڈی آر کے بھی لیکچر ہیں انٹینشنگ پہ بھی لیکچر ہیں لیمیٹیشن ایکٹ پہ بھی لیکچر ہیں کرمنل ٹریل پہ بھی لیکچر ہیں پولیس رول پہ بھی ہیں ایف آئی آر پہ بھی ہیں نارکوٹیکس پہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ پہ بھی ہیں یہ آج ہمارے میرے اندازے کے مطابق تیس یا اکتیسمہ لیکچر ہوگا یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہیں تو سب بھائی سبسکرائب کر کے اگر کوئی کسی کو وقت نہیں ملتا تو وہ کسی وقت بھی ڈی بی اے جنگ کے نام پہ لیگل ٹریننگ سنٹر جنگ کے نام پہ یا منیر صدانہ ان تینوں ناموں سے آپ سرچ کریں گے تو وہ یہ لیکچر آپ کو مل جائیں گے تو یہ جیسے آپ کا لیکچر بھی ان کے لیکچر ختم ہونے کے بعد اسی ہفتے اور آج کشا صاحب کا لیمٹیشن ایکٹ کا لیکچر بھی یہ ہم اگلے ایک دو دن میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے تو سب بھائی وہاں سے بھی اس کو دوبارہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے سبسکرائب کر کے میں ریکویسٹ کروں گا جائے صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے شیئر کریں صدیانہ صاحب نے تعریف تو میرا کروا دیا مگر وہ تھوڑا ہے میں ذرا اس کو وزاد سے کروانا چاہتا ہوں کہ میں بھی جان سے ہوں میری ایڈوکیشن جان کی ہے دگری کالج جان سے بھی یہ کیا تو میں لا کرنے کے بعد جب اس فیلڈ میں آنے لگا تو پہلا دن بھی میں جانگ بار میں آیا تو یہاں سے میرا اپریٹرشپ فارم چوزی احمد خان صاحب نے بیجا نجم شاہ این اسد شاہ شاہ کو یاد ہوگا وہاں پریکٹس کرتے تھے دو چار دن ان کے ساتھ رہا پہلا ووٹ بھی یہاں پہ تاسٹ کیا اور پہلا ووٹ مجھے یاد ہے کہ میں نے منظور خان صاحب کو دیا تو اس کے بعد چنیوٹ بنا چنیوٹ چلے گئے وہاں جا کے کام کرتے رہے پھر جیدیشن میں آگئے تو اس جانہ صاحب نے جب مجھے کہا کہ آپ لیکچر دیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس سبجیکٹ پہ دوں انہوں نے کہا جی سبجیکٹ اپنی چیس کا تو میں نے یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ چیس دو وجہ سے کیا ایک تو یہ میرا سبجیکٹ ہے میں اس میں کوٹ رن کر رہا ہوں دوسرا یہ ہے کہ میں جنگ بار سے انفلوینس بھی ہوں اور خوف زدہ بھی کہ پورے پنجاب میں تعریفیں سنی ہیں کہ جنگ بار بہت کمپیٹنٹ ہے خوف زدہ اس لیے کہ میں سیول اللہ پہ کریمینل اللہ پہ کوئی بات کروں گا میری لائل می جو ہے اس کا پوز کھل جائے گا تو برم بھی نہیں رہے گا اب شاہ صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے میرے لیے سیول لاکر لیکچر دینا بڑا مشکل تھا میں نے کنزیومر ایکٹ کو جب چیس کیا تو سوچ رہا تھا کہ انہوں نے دبی تک کنزیومر کوٹ کو ایکٹ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا تو میری یہ غلطیاں کیا نکالیں گی یا میری لائل می کا کیا یہ چیک کریں گے تو یہ اپنا برم بچانے کے لیے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں بات کر لیتے ہیں تو یہ ایکٹ 39 سیکشن پہ مشتمل ہے اور بڑا آسان سا لا اور بڑا آسان سا ایکٹ ہے مگر انفرچنیٹلی ہم نائس سے پڑھتے ہیں اور دوسرا ایک جو اور پرابلم آ گیا کہ ہم سی پی سی اور لیمیٹیشن ایکٹ کو ذہن سے نکالتے نہیں جس کوڈ میں بھی جائیں تو وہ سی پی سی ذہن میں ہوتی ہے لیمیٹیشن ایکٹ ہوتا ہے تو جب سی پی سی کو اور لیمیٹیشن ایکٹ کو ہم کنزیومر ایکٹ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو کنفیئن پیدا ہو جاتا ہے اب صرف کنزیومر ایکٹ کو پڑھیں کسی سی پی سی کی ضرورت نہیں لیمیٹیشن ایکٹ کی ضرورت نہیں یہ ایکٹ ایٹ سیلف کافی ہے کہ آپ کا کام چلا سکتا ہے تو جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ یہ کنزیومر کی پروٹیکشن کے لیے ہے مگر اس پروٹیکشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو اپنے بزنس طبقے کو تاجروں کو ہم نے کرش کر دینا ہے تو جو لانے لیمیٹس مقرر کی ہیں اس لیمیٹس میں رہ کے ہم کنزیومر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہو اس دا کنزیومر دو قسم کے کنزیومر ہیں ایک جو کسی سے سرویسز حاصل کرتا ہے وہ کنزیومر ہے اور وہ سرویسز فار کنسیڈیشن ہیں بغیر کنسیڈیشن کے نہیں ہیں اس کی لانے خود وضاعت کر دی ہے کچھ وضاعت ہائی کورٹ کی جاجمنٹوں میں ہو رہی ہے دوسرا کنزیومر وہ ہے جو کوئی پروٹیکٹ خریدتا ہے موبائل فون خریدتا ہے اے سی خریدتا ہے بلب لیتا ہے پنکھا لیتا ہے تو وہ اس کا کنزیومر ہے اب جس سے ہم سرویسز لے رہے ہیں یا جس سے پروڈکٹ خرید رہے ہیں یا جو پروڈکٹ منفیکچر کر رہا ہے تو اس نے ایک انڈسٹری سٹینڈر پہ ہمیں پروڈکٹ دینا ہے جو اس نے سرویسز دینی ہے جو روٹین میں چال رہی ہیں جو اس کی ایکسپیلٹیز ہیں اس کے مطابق اس نے سرویسز دینی ہے منفیکچرر اپنے پروڈکٹ میں کوئی کمی کرتا ہے یا سرویس دینے والا اس میں کمی کرتا ہے تو آپ کنزیومر کورڈ میں آ سکتے ہیں اب مسئلہ یہ کہ آپ نے ادھر آنا کیسے آئے اس میں ڈریکٹ انسٹیوشن بھی ضروری نہیں آپ تھرو پوسٹ بھی کوریئر سرویس بھی کسی طرح بھی کسی کمیونکیشن کے ذریعے کسی کے ہاتھ دے کے بھی عدالت میں کمپلینٹ بھی سکتے ہیں مگر وہ کمپلینٹ اس میں جو کنزیومر ایکٹ میں لکھا ہے اس کے مطابق ڈرافٹ ہونی چاہیے اس میں آپ پورے کنٹینٹس دیں فیکٹس دیں جس طرح آپ پلینٹ لکھتے ہیں پلینٹ کی طرح ہی اس کی ویریفکیشن ہوگی وہ ویریفکیشن کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ پوری ڈاکومنٹری ایویڈنس لگانی ہے جو آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس سے وہ ساتھ لگائیں فوٹو کاپیز نہیں بلکہ اریجنل نوٹس کی کاپی نوٹس کی بھیینے کی ریسیٹ اور ڈیلیوری کی کوئی ریسیٹ آپ کے پاس ہے اگر ایڈی واپس آگئی ہے تو موصلی نہیں آتی تو وہ بھی ساتھ لگا دینے اس کے بعد جو کوٹ میں میں نے ابزل کیا ہے کہ پہلی سٹیج پہ پہلے دن بہت سارے کلیمز جو ہیں ہمارے کمپلینٹس جو ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں تو وہ لیمیٹیشن کا کوئیسن زیادہ آتا ہے لیمیٹیشن پہ بہت کنفیوین ہے کہ لا ایٹس صرف کہتا ہے کہ جب اب کسی کو تو ویدن ثالٹی ڈیز وہ عدالت میں آئے گا اب کوئیسن یہ آجاتا ہے کہ کاز آف ایکشن کب ایکرو ہو رہی ہے تو یہاں پہ پھر سی پی سی اور لیمیٹیشن ایکٹ ہمارے ذنوں میں آجاتی ہے تو ہم اس کو ریکرنگ کاز آف ایکشن سمجھ کے جو گیا جی اس نے انکار کیا جی وہ مانتا رہا جی یہ چھے منہیں گزر گئے تو اس طرح آپ ٹائم بارڈ ہو جاتے ہیں جس دن پروڈکٹ کا ڈیفیکٹ آپ کے نالج میں آگیا ہے کنزیومر کے نالج میں آگیا اس دن کاز آف ایکشن ایکرو ہو گئی یہ کاز آف ایکشن ریکر نہیں کرے گی اس دن سے لیمیٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی ہاں اس کے بعد آپ گئے ہیں دکاندار کے پاس گئے ہیں اس کو کہا ہے کہ جی یہ پروڈکٹ پروڈکٹ خراب ہے اس نے کہا جی ورنٹی دے دیں آپ کو واپس کر دیتے ہیں ایک مہینہ یا دو مہینے اس نے نہ ورنٹی واپس کی ہے نہ آپ کی وہ جو گریوینس سی وہ اس نے ریٹریس کی ہے تو اس سے کاز آف ایکشن آگے نہیں جائے گی کاز آف ایکشن اسی دن کی ہے اس سے آپ جو ڈیلے ہے وہ کوٹ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اگر وہ جسٹی فائیڈ ہے سفیشنٹ ریزن اس کو سمجھتے ہوئے آپ اپلیکیشن دیں گے تو اس کو ہم ایک سال تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو وہ اپلیکیشن جو ہیں وہ اٹھائیس چار کی نہیں ساتھ ہوتی بلکہ بیٹے میں کبھی خود لگواتا ہوں کہ یار یہ لگا دو اچھا نہیں لگ رہا کہ وکیل صاحب آئے ہیں کلائنٹ ساتھ کھڑا ہے فیس بھی لیے ابھی میں خارج کر کے فارغ کر دوں تو خود کبھی ریکویسٹ کر کے میں خود بھی لگواتا ہوں کہ یار اچھا ہے اس چار کی اپلیکیشن تو ایک یہ لیمیٹیشن پہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے دوسری ایک بات کہ بہت سارے مطلاع صاحب آنگیہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جی وہ نوٹس کیا ہے جی نوٹس کا جواب نہیں آیا تو نوٹس کے جواب نہ آنے سے ہمیں کارتف ایکشن ایکرو ہوگی نوٹس کا لیمیٹیشن سے کوئی تعلق نہیں نوٹس دو طرح کی ہوتے ہیں جو موسیلی ہم کیسز میں دیتے ہیں ایک نوٹس تو سو ہوتا ہے ایک نوٹس تو کلیم نوٹس فار ڈیمیجز یا کلیم یا جو بھی رائٹ ہے اس کیلئے دیتے ہیں جو نوٹس تو سو ہوتا ہے وہ تو ٹائم ایکسٹینڈ کر دیتا ہے جیسے حکومت کے خلاف ہم نے دعویٰ دیر کرنا ہے سیول سور تو ان کو میرے خیال میں سکسٹی ڈیز کا ہوتا ہے نوٹس وہ سکسٹی ڈیز کنڈون کر دیتے ہیں ہم ٹائم سے مگر یہ نوٹس نہیں جیسے شوفا کا کیس آپ دیر کرتے ہیں نوٹس دیتے ہیں وہ پندرہ دن نہیں نکالتے ہیں اس نوٹس کی بھی سیم وہی پوزیشن ہے تو نوٹس کی وجہ سے اپنی کاؤز آف ایکشن کو یا لیمیٹیشن کو ایکسٹینڈ آپ سمجھیں گے تو آپ کا دعویٰ اور کلیم فیل ہو جائے گا تو اس پہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جہاں پروڈکٹ کا نقص نظر آنے سے یا سرویسز کے فالٹی ہونے سے آپ کی کاؤز آف ایکشن ایکرو ہو گیا اور آپ لیٹ ہو گیا ہے بندہ ہے گاؤں میں بیٹھا ہے یا جدھر بیٹھا ہے اس کو نہیں پتا کہ 30 دیز میں جانا ہے وہ لیٹ آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن لگا دیں ایک سال تک تو آپ کو ایکسٹینشن چلی جائے گی اس میں کوئی سفیشن ریزن دے دیں اگر کوئی ریزن واقعی موجود نہیں تو روز آپ ریزن دیتے ہیں اسی طرح دے لیں جیسے روٹین میں ہمارے پروفیشن میں ریزن دی جا رہی ہیں تو وہ آپ کا کلیم بچ جائے گا اس کے آگے ہمارا آتا ہے جس ڈکشن کا میٹر تو ایک طرف ہمارے سیول کورٹ چل رہی ہیں ادھر کنزیومر کورٹ آ گئی ہے ایک ایمپریشن یا ایکسپریشن یہ ہے کہ جو کورٹ کنزیومر جو کیس کنزیومر کورٹ میں جانا ہے وہ سیول کورٹ میں نہیں جا سکتا جو سیول کورٹ میں جانا ہے وہ کنزیومر کورٹ میں نہیں جا سکتا ایسی لعہ میں کوئی پابندی نہیں سی پی سی یا سیول جج کی عدالت all the جس ڈکشن کہیں پہ سپیسیفکلی بار نہ کر دی جائے تو نہ تو سی پی سی کنزومر ایٹ کو بار کر رہی ہے اور نہ کنزومر ایٹ سیلف سی پی سی کی جس ڈکشن جو ہے اس کو بار کر رہا ہے کنزومر کا رائٹ بھی سیول رائٹ ہے دوسرے بھی سیول رائٹ ہے ان کی ultimate جس ڈکشن ہے سیول ججز کی سیول ججز اس کو بھی سیول رائٹ سمجھ کے انٹرٹین کر سکتے ہیں ہاں البتہ کنزومر کوڈ پہ پابندی ہے کہ ہم اس سے بہر نہیں جا سکتے ادر سیول رائٹس کو کنزیومر کوٹ ٹک نہیں کر سکتے تو موسیلی یہاں پہ ہمیں ڈیمیجز اوال کرنے کا اختیار نہیں ہے مینٹل ایگنی ہو گئی جی میری پریشانی ہو گئی جی یہ کنزیومر کوٹ نہیں دے سکتی کنزیومر کوٹ صرف چند سپیسیفیک ڈیمیجز وہ سیلز اف گوڈ ایکس کی پرووینز کے تیب جو آتے ہیں مگر ہم نے میرے خیال ہے میں نے تو آج تک سیلز اف گوڈ ایکس نہیں پڑا جب سے کام کر رہا ہوں تو دیفینیٹلی جو تیش ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ کے آپ پہ سیکشن ٹین اور سیکشن فیفٹین یہ ڈیمیجز پہ پابندی بھی لگا رہی ہے رسٹیکشنز بھی ہیں کہ ڈیمیج نہیں دیے جا سکتے جہاں پہ پروڈکٹ ہے وہاں پہ لاز اف یوٹیلٹی صرف لاز اف یوٹیلٹی ہے اور کوئی ڈیمیج نہیں تو لاز اف یوٹیلٹی پہ کوئی اگر نقصان کسی کو ہوتا ہے تو اس کا ڈیمیج پورٹ نہیں دے سکتی اسی طرح سیکشن ٹین ہے جہاں پہ فالٹی سرویسز ہیں تو وہاں پہ وہ کہتی رسٹیکشن یہ ڈیمیجز پہ لگا دی گئی ہے کہ جہاں لیک اف بینیفٹ ہے لیک اف بینیفٹ کی آپ ڈیمیجز نہیں دے سکتے جیسے ایک پروڈکٹ خریدہ وہ بندہ کہتا ہے کہ سرویسز لیک کہ اگر یہ مجھے سرویسز ٹائم پہ دے دیتا تو اس سے مجھے یہ فیدہ ہوتا کہ اس سے مجھے اتنا منافع ہو جاتا اب یہ لیک اف بینیفٹ ہے یہ آپ نہیں لے سکتے کنزیومر کورٹ سے مینٹل اگنی یہ وہ نہیں لے سکتے جہاں پہ آپ ڈیمیجز کو ضروری سمجھتے ہیں کہ لینے ہیں تو وہاں کنزیومر کورٹ کی بجائے آپ سیول کورٹ کو پریفر کریں ادھر چلے جائے سیول کورٹ تو صرف آپ کو کمپنسیٹ کرے گی کہ یہ آپ کو پروڈکٹ ہے چینج کر لیں اتنی کنسپریشن آپ نے لی ہے یہ آپ واپس لے لیں یہ کوئی لیگل ایکسپینسز ہیں وہ لے لیں وہ بھی ایک خاص اندازہ سے ہوتا ہے پانچ ہزار کا کیس ہے پروڈکٹر آپ کورٹ آپ کو لیگل ایکسپینسز میں پچاس ہزار تو دیفینٹل نہیں دے گی وہ اس کے کوئی ریشو کے حساب سے اس کے حساب سے دیں گے اس کے آگے کی جسڈکشن ہماری کا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے اس پہ بہت سارے خارج بھی ہو رہے ہیں پتہ بھی نہیں ہے تو دو لاز جو ہمارے ہوتے ہیں ایک جنرل لاز اور سپیشل لاز جہاں جنرل اینڈ سپیشل لاز ایک جسے کے اگینسٹ آ جائیں تو سپیشل لاز کو پریفر کریں گے کنزیومر ایک سپیشل لاز نہیں یہ جنرل لاز ہے اس کی اگینسٹ جہاں پہ بھی کوئی سپیشل انیٹمنٹ آ جائے گی تو یہاں پہ جسڈکشن باہر ہو جائے گی جیسے فرض کیا بینکنگ کوٹس آلڈیننس ہے سپیشل ہے یہ ہیلتھ کیئر ایکٹ آیا دس کا سپیشل ایکٹ ہے ہم نہیں سن پہیں گے دوسرا یہ ہمارا سبائی انیٹمنٹ ہے پروبینشل انیٹمنٹ ہے اس کی اگینسٹ ہے اگر کوئی فیڈرل آ جائے گی تو فیڈرل کو پریفرنس دی جائے گی سبائی کو نہیں دی جائے گی جیسے ہی ہمارے ائر بیز ہیں پی آئی ہے ان کا ایکٹ موجود ہے فیڈرل ہے اگر پی آئی ہے کہ ٹکٹ لیا ہے آپ نے سرویس انہوں نے دی ہے سفر کیا ہے اور سرویس فالٹی ہو گئی ہے تو اس پہ فیڈرل لا موجود ہے تو آپ فیڈرل لا کے تحت ریمیڈی سیکھ کریں گے کلیم آپ کا انٹرٹین ہو گیا اس میں سمن ہو جاتے ہیں اس کے بعد دیفیننٹ نے آ جانا ہوتا ہے تو ایک سیٹلمنٹ کی پرویین موجود ہے جس کو کوئی اپلائی نہیں کر رہا وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر دیفیننٹ اس بندے کا جو جائز کلیم ہے وہ مان جائے دینا چاہے تو وہ اس کو ریٹن آفر دے دے گا تھرو کورٹ کہ اس کا یہ موبائل فون یہ کتاب یہ بلاب یا کچھ چیز اس نے خرید کہ میں اس کو واپس کر رہتا ہوں وہ بندہ دوسرا نہیں مانتا اب اس کا کلیم اگر خارج ہوگا تو جو کاسپ اس نے لینی تھی لیگل پروسیڈنگز کی وہ اب دیفیننٹ لینے کا اقدار ہوگا کیونکہ اس نے ایک جائز آفر کی تھی اور اس نے انکار کر دیا لہٰذا دیفیننٹ کو اس نے ڈریک انٹو کورٹ کیا اگر کلیم اسی پروڈکٹ کی حد تک جو دیفیننٹ نے آفر کی ہے اس کی حد تک ہی ایکسپٹ ہوتا ہے تو پھر کلیمنٹ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ آفر تو اس کو پہلے دن ہی دے رہا تھا اس نے نہیں مانی انڈ تک گیا ہے سال اس نے کیس چلایا ہے تو آفر وہ ہی اسے مل رہی ہے تو وہ کاسٹ کا حق دار نہیں ہوگا تو یہ پلیز آپ کے پاس وہ آتے ہیں اگر وہ اس حد تک مانتے ہیں تو ان کی ریٹن آفر ریکارڈ پہ لے کے آتے ہیں تو جب جس ڈکشن ہم کراس کر لیں گے آگے ہماری شہادت کی سٹیج آتی ہے اب شہادت میں ہمیں ایک کنفیون چل رہی ہے کہ یہاں پہ ہم نے سارا کچھ سی پی سی کا کرنا ہے سی پی سی صرف چند ایکس پہ چند عدالت کی جو پروسیڈنگز ہیں وہاں پہ وہ اپلیکیبل ہے جو انہوں نے اس میں مینشن کر دیا ہے اٹینڈنس آف وٹنیسز اس کے لیے جو پاورز ہیں سی پی سی میں سیول جاج کو دی گئی ہیں وہی کنزیومر کوٹ کا جاج بھی استعمال کر سکتا ہے اپینمنٹ آف کمیشن ایکس پالٹی پروسیڈنگز دسمیسل انڈی فالٹ ریسٹوریشن آف کلین دسمیس انڈی فالٹ سیٹنگ آسائٹ ایکس پالٹی آرڈر اس کے علاوہ سی پی سی کی کوئی پرویئن اپلیکیبل نہیں ہے تو وہ جس میں بھی آپ آئے گئے آپ ڈریکٹ کوئی اپلیکیشن دیں ہاں ایک بات اس میں کنزیومر ایک نے سی پی سی کو کی پرویئنس کو بار بھی نہیں کیا کہ آپ ان کے تعد نہیں چل سکتے مگر انٹینشلی یا اس کی جو بیٹر منٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سی پی سی میں نہ یہ سپیڈی ڈسپوزل ہے چھ مینے میں فیصلہ کرنا ہے تو اب سی پی سی میں چلے جائیں گے تو شاید چھ سال بھی نہیں ہوگا تو اس لیے سی پی سی کے صرف تھوڑا سا ویڈ کریں جب اس میں آئیں تو صرف اسی کو پڑھیں it is very clear much اب ایویڈنس جو آتی ہے جو میں نے عدالت میں موصلی دیکھا ہے اس کے پرابلمز تو ہم جو روٹین میں دو گواہ لے آیا ان کے ایفیڈیوٹ دے دی ان پہ کراس ہوا اشادت کلوز کی اور چالتی سپوزل ہے ہم اس میں کچھ فیصلے کوئی ایکسپٹ بھی ہو جاتے ہیں کوئی خارج بھی ہو جاتے ہیں مگر لا کیا کہتا ہے لا یہ کہتا ہے کہ جہاں پروڈکٹ کا مسئلہ ہے وہاں صرف ایویڈنس انڈسٹری سٹینڈرز کی آئے گی اگر کوئی ایویڈنس ایکسپٹیبل نہیں ہوگی اب انڈسٹری سٹینڈرز کیا ہے کہ ایک موبائل فون ہے یا ایسی ہے وہ کنزیومر کہتا ہے کہ یہ خراب ہو گیا وہ عدالت میں آ جاتا ہے خراب پروڈکٹ بھی ہوا عدالت میں رکھ دیتا ہے اب اس کو کون اگزامن کرے گا کون اس کو ڈیٹرمن کرے گا کہ یہ خراب ہے کیا یہ خراب اگر ہوا ہے تو یہ ورنٹی ٹرمز ان کنڈیشنز کی وائلیشن ہے یا یہ کنزیومر کو کوئی اپنا فالٹ ہے موبائل فون آپ خریدتے ہیں تو اس پر ایک سپیسیفکلی ایک فکرہ لکھا ہوتا ہے کہ کہ یہ موبائل فون اگر گر گیا ہے کنزیومر سے تو کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں مینیفیکچرر ذمہ دار نہیں اگر یہ پانی میں گر گیا ہے یا اس میں کوئی اور نمی آ گئی ہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے اب فون تو بند ہے عدالت میں آ گیا ہے عدالت بھی چلا رہی ہے نہیں چل رہا مینیفیکچرر کہتا ہے کہ یہ جی ڈیمیج فال ہے یا یہ لیوکڈ فال ہے کلیمیٹ کہتا ہے کہ نہیں یہ مینیفیکچرنگ فالٹ ہے اب اس کو کونٹ ڈیٹرمنٹ کرے گا تو اس کے لیے تو انڈسٹری سٹینڈرز کی ہی ایویڈنس ریکوائرڈ ہے کہ اس کے کوئی ایکس فالٹ آئے کسی لیبارٹی کی ریپورٹ آئے وہ آکے بتائیں کہ اس میں یہ فالٹ ہے اگر ریپورٹ یہ آ جاتی ہے کہ ہاں فون واقع خراب تو ہے مگر یہ فالٹ ڈیمیج ہے تو فیتو ورنٹی نہیں ملے گی آپ کو تو وہ انڈسٹری سٹینڈرز کی کوئی ایویڈنس موسیلی نہیں آ رہے ہاں ہمارے ہاں پرابلمز لیبارٹیز کا ہے لیبارٹیز ایویلیبل نہیں اگر کوئی ایویلیبل ہے اس کو بھیج دیں تو وہ میرے خیال میں سال دو سال تک بھی ریپورٹ نہیں آتی تو لوگ بیچارے لٹک جاتے ہیں تو اس لیے آپ کے پاس کیونکہ ایویرنس جو لوگوں کو دینی ہے کہو یار کسی ایکسپارٹ سے کوئی ریپورٹ تو لکھا لے وہ ساتھ لگا دو اس ایکسپارٹ کو اگزامن کر دو زیادہ ایزی ہو جائے گا اب آپ اس میں ایک مسئلہ جو زیادہ چل رہا ہے میں بار بار وہی بات دعا رہا ہوں کہ سی پی سی ہمارے ذہنوں سے نہیں نکل رہی ایگزیکیوشن آف فائنل آرڈرز اس ایکٹ میں ایگزیکیوشن کی کوئی پرویین نہیں دیتی کہ آرڈر کی ایگزیکیوشن کا کیا طریقہ کار ہوگا یا کیسے یہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو جب آپ آرڈر اکیس کے تحت آ کے پیٹیشن دیر کر دیں گے اس میں اس فارم پہ وہ پرنٹر فارم بھی غالباً مل رہے ہیں اسی پہ وہ لکھتے ہیں فل کرتے ہیں دیر کر دیتے ہیں جب آپ آرڈر اکیس کے تحت آئیں گے تو اس کے اپجیکشنز فائل کرنے کا بھی دوسری پارٹی کو پھر رائٹ تو ایکرو ہو جائے گا وہ دو چار عذرداریاں آئیں گی تو دو سال تین سال آپ کا ایگزیکیوشن جو آگے چلی جائے گی لہذا آرڈر اکیس میں آمنی نہیں جانا اس میں ایگزیکیوشن کی کوئی پیٹیشن فائل نہیں کرنے لا ایٹسلف یہ کہہ رہا ہے کہ جب فائنل آرڈر ہو جائے تو ویدن تھالٹی ڈیز ڈیفینڈنٹ نے اس کو کمپلائی وید کرنا ہے عدالت کی یہ ذیمہ داری ہے کہ اپنا آرڈر اسے کنوے کرتے ہیں میرا آرڈر شاید کسی نے پڑھا ہو تمہیں آپ نے آرڈر کے نیچے لکھتا ہوں کہ ڈیفینڈنٹس is directed to comply with this order within 30 days otherwise the proceedings under section 32 2 will be initiated against him ابھی اس کو نوٹس چلا گیا کہ آپ بھئی اس کو کمپلائی بھی کریں تو اب اس 30 days کے نوٹس میں بھی ایک تھوڑی سی لیگل کا بات آتی تھی تو میں نے وہ 30 days لکھنے چھوڑ دیے وہ یہ ہے کہ آرڈر آپ کا فائنل کپ ہوتا ہے فائنل وہ ہوتا ہے جب اس کی اپیل کا ٹائم لیپس کر جائے اپیل دیر نہ کی جائے اگر اس کے خلاف اپیل دیر ہو جائے تو آرڈر فائنل نہیں ہوتا اپلیٹ کورڈ نے چاہے stay نہ ہی کیا ہو فائنل آرڈر کو suspend نہ ہی کیا ہو اس کے operation کو تو پھر بھی اس کی ایکزیکیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے خلاف جو ہی اپیل دیر ہوتی ہے اس کی فائنلیٹی ختم ہو جاتی ہے اب وہ بندہ within 30 days اپیل بھی نہیں کر رہا اس کو challenge بھی نہیں کر رہا comply with بھی نہیں کر رہا تو اب کیا کرنا ہے اب آپ نے کچھ نہیں کرنا اس میں ایکزیکیشن پٹیشن نہیں دینی پلیز نہ دیں اس میں وہ ایکزیکیشن سلنگران ہو جاتی ہیں اس میں سمپل ایک 32 کی اپلیکیشن لے آئے کہ جناب یہ کوٹ کا آرڈر تھا اس نے within 30 days comply with نہیں کیا اسے پکڑو اور جیل بھیجو اور اس میں کوئی رہ مل نہیں اور یہ زیادہ سپیڈی اور زیادہ میرا خیال میں effective ہے ابھی ایک میں ٹوبے میں آج ہی ایکزیکیشن دیکھتے آ رہا ہوں ایک بندے کو نوٹس ہوا ایکس پارٹی اس کے خلاف فائنل آرڈر ہو گیا تو میں نے اس کو آرڈر کی کاپی بھیجی کہ within 30 days تو یہ comply with کرنا مارچ میں اس نے وہ آرڈر کی کاپی ریسیب کر لی اس میں سائن کر لی گھر بیٹھا رہا ورنٹ گئے پولیس گرفتار گھر کوئی سے لے آئی جب وہ گرفتار ہوا تو اسے پھر قانون بھی یاد آ گیا ایکس پارٹی بھی یاد آ گئی ایک وکیل صاحب آ گئے وہ ساتھ اپلیکیشن لکھ کے لے آئے ایکس پارٹی سیٹ سائیڈ کروانے کی ساتھ ریکویسٹ ہی کہ فائنل آرڈر کو سسپینڈ کر دو ہم اس میں زمان اپنامہ دے رہتے ہیں جب میں نے ریکارڈ کھولا تو میں نے کہا کہ یہ اس کا نالج تو مارچ میں آئے مارچ میں اس نے فائنل آرڈر کی کاپی ریسیب کر لی تو یہ چھ مہینے آئے نہیں عدالت میں within limitation اس کو آنا چاہیے اب یہ application آپ کی entertainable نہیں ہے وکیل صاحب کو سمجھ آ گئی انہوں نے کہا جی آپ ہماری کسٹیں بنا دیں میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں میرے پاس تو اتنا اختیار آیا ہے کہ 32 دو کے تیت اسے آپ جیل دے یہ آپ سارے پیسے دے دو میں تو اسے نہ کسٹیں بنا سکتا ہوں نہ چھوڑ سکتا ہوں نہ execution کروا سکتا ہوں نہ میں attachment کر سکتا ہوں میں صرف جیل پیش سکتا ہوں برحال ان کی sense prevail کر گئی انہوں نے دوسرے کانسل کو request کی انہوں نے 20 ہزار لے لیا باقی کیوں claimant کی request میں نے adjourn کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ next date پہ اس کے پیسے پی کر ایک اس میں اور بھی question arise ہوتا ہے شاہ صاحب دیتر دانوائی کر پائیں گے کہ ex quality decree satisfied کروانے کے لیے تو limitation 30 days ہے مگر consumer code کا جو order ہے this is not decree یہ final یہ order ہے اب ex quality order set aside کروانے کے لیے کتنی limitation ہے یہ میرے خیال میں اس provien میں نہیں three years یا one years غالباً ہے اس میں one year میرے خیال ہے one year ہے تو وہ set aside کروانے کے لیے آپ after one year بھی آ سکتے ہیں مگر یہ knowledge course آپ اتنی study کر کے آئیں اتنا پڑھ کے آئیں اتنے law references ساتھ لے کے آئیں کہ وہ judge کو مجبور کریں کہ وہ یہ کام کریں judge کی duty ہے کہ وہ law کے مطابق کام کرے judge کے request کرنے کی کیا ضرورت ہے judge کو آپ مجبور کریں کہ آپ کی یہ duty اور یہ law ہے اس کو law دکھا کے اور کوئی طریقہ نہیں law دکھا کے مجبور کریں کہ یہ کام کریں اگر وہ وکیل صاحب یہ ایک میرے ذہن میں proposition چل رہی تھی یہ کہ final order ہے یہ decree نہیں میں نے کہی کسی judgment میں نہیں پڑھ اپنا ذہن کا question تھا اگر وہ وکیل صاحب اس وقت کوئی ایک judgment اٹھاتے cpc اٹھاتے یا کوئی provision اٹھاتے یہ کہتے کہ جناب اس کی limitation تو سال ہے یا تین سال ہے ہمیں تو ابھی چھے مینے ہوئے تو اس کو شاید relief مل جاتا اب اس کو اپنے کلیگ کو وکیل کو request کرنی پڑی عدالت کو request کرنی پڑی کیوں اس لیے کہ اس نے پڑھا نہیں اس لیے please جب بھی آپ عدالت آئیں پڑھ کے آئیں یہ چھوٹا سا ایکٹ ہے اتنا کوئی بڑا ایکٹ نہیں ہے 39 sections ہیں اس کی کوئی پڑھیں ایک اس میں اور مسئلہ کہ یہ ایکٹ میں ایک تاریخ سے زیادہ تاریخیں دینے کی اجازت نہیں دیتا پہلی تاریخ آپ کو as a matter of right defendant آزر آیا برائے جواب دعویٰ ہم نے رکھ دیا اب اس کے آگے ہم صرف ایک تاریخ ڈال سکتے ہیں مزید کسی تاریخ کی گنجائش نہیں ہے اگر اس کی specific اور کوئی sufficient reason موجود ہے کوٹ convince ہو جاتی ہے تو further adjourn کیا جا سکتا ہے حسب اس طرح council adjournment کی گنجائش نہیں ہے اس کے باوجود ہماری adjournments ہوتی ہیں اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک وکیل صاحب یا وہ کہتے ہیں جی ان کی request پہ یا ان کی مصروفیت کو مدنظر رکھتے ہوئے یا ان کی کہیں اور agreementیں میں نے date ڈال دیا یا کہ ہموں date کر دیا ٹھیک ہے میں نے تو کر دیا مگر جو وہ دوسرا مخالف بندہ کھڑا ہے اس کا کوئی صرف نہیں تو آپ پلیس ایسی situation ہو تو عدالت کے سامنے آکے contest کریں جاج کو کہیں کہ سر آپ نے ایک موقع دے دیا ہے دوسرا موقع آپ کو بلا وجہ دینے کا اختیار نہیں ہے اسے نہ موقع دینے دیں تو لاکی implementation زیادہ بہتر ہو جائے گی شاید سپیڈی disposal ہو جائے تو consumer court میں اب میرے خیال میں پندرہ کیس میرے پاس پینڈنگ یہ در جانگ میں تو سیول کیسز ہم اگر count کریں تو شاید پندرہ ہزار سے بھی زیادہ criminal بھی شاید جو لو ہزار دو ہزار کم ہو جائیں گے تو society میں جو لوگوں کو واسطہ جن court سے پڑھ سکتا ہے تو criminal court سے وہ ratio 5% ہے civil court سے 5 to 10% change ہوتے رہتے ہیں at a time at a time جو آتے ہیں مگر consumer court کو 100% لوگوں کی ضرورت ہے 100% لوگوں کو اس court کی ضرورت ہے کہ ہم نے چیزیں خریدنی بھی ہیں product بھی لینا ہے services بھی لینی ہیں ہر وقت کسی نہ کسی کو انسان social animal ہے جا رہے ہیں دوسروں کے پاس اس کی ضرورتیں کو پوری کھا دیں مگر ادھر لوگ نہیں آ رہے ہیں لوگ اپنے rights کی protection کے لیے consumer court میں نہیں آ رہے ہیں اس کی دو تین وجوات ہیں نمبر ایک جو تو بدقسمتی سے ادھر آ جاتا ہے تو اس کو چکر سوٹس والی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کا ایک product پانچ دس ہزار کا ہے اور تین سال وہ تعریفوں پہ آ رہا ہے نیکسٹ کیوں آئے گا وہ اپنے پڑوسی یا دوست کو کیوں ادھر آنے گا وہ consumer court کی reputation ادھر یہی بنائے گا کہ یہ تو یاد civil جیس سے بھی بری بات ہے مجھے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو awareness نہیں awareness اس چیز کی یہ تو انہوں کو پتہ ہے کہ consumer courts ہیں جب کسی سے پوچھ رہے ہیں تو اتنا لوگوں کو پتہ ہے awareness اصل میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے عدالت میں کب جانا ہے اور ہم نے جب دکان پہ جانا ہے یا service provider کے پاس جانا ہے تو اس سے ہم نے کیا لینا ہے اس سے ہم نے کیسے deal کرنا ہے جو ہم نے warranty لینی ہے warranty card warranty card لینے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے warranty اس سے لینی ہے وہ اگر warranty card کوئی آتھ میں تھمار آیا ہے تو وہ دیکھنا ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے یہ آپ کو acceptable ہے کہ نہیں یہ کنزیومر اور manufacturer اور retailer کے درمیان ایک agreement ہے ہم دوسری اپنی زندگی practical میں جو agreement کرتے ہیں وہ بڑی پڑتے ہیں مشورے بھی لیتے ہیں شاہ صاحب کے پاس بھی لے آتے ہیں یہ اس agreement کا کوئی مجھے نقصان تو نہیں ہو جائے گا مگر وہ جو اب ہم agreement کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہی ڈبے میں warranty ہے آگئی ہے گارہ آکے فون نکالا ڈبا پھینک دیا warranty کہ نہیں پتہ کدھر گی نمبر دو انہوں نے رسید لینی ہے رسید پہ انہوں نے پیسے لکھوانے ہیں پروڈکٹ لکھوانا ہے اور جو بندہ سیل کر رہا ہے اس کے دست پھوانے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتے فیصلہ بعد میں میں نے observe کیا ہے کہ وہ ایک دکاندار اپنا جو پیڈ ہے اس پہ نہیں دے رہا سمپل ایک جو کو اس کو رف کاپی سی پڑی ہے کاغذ پہ اس پہ رسید بنا کے دیکھ اسے تھما دیتا ہے وہ بندہ پکڑتا ہے جے میں ڈالتا ہے لوگوں کو یہ awareness دینی ہے کہ آپ نے ان کے پیڈ پہ ان سے رسید لینی ہے اگر ان کا وہ پیڈ نہیں ہے تو کم از کم کوئی مور ان سے لگوائیں یا بندہ جو دست کر رہا ہے وہ اپنا نام لکھے انہوں نے وہ رسید لینی ہے اس کے آگے جب ان کا کوئی پروڈکٹ خراب ہوتا ہے یا services نہ تو کوئی سیمینار دے سکتے ہیں نہ ٹی ویز دے سکتے ہیں نہ خباریں دے سکتے ہیں یہ awareness آپ نے دینی ہے یہ میرا ایک ذاتی analysis ہے کہ جو ہماری جو criminal families ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں تو وہ mostly murder trail کے وکیلوں کو کہتے ہیں آپ نے ایسے کرنا ہے جیرا یہ کرنی ہے یہ نہیں کرنی ہے اور ان کی باتیں سب تمہیں نہیں کہتا مگر اکثر وہ وکیل فالو کرتے ہیں یا اس کو سمجھداری پر بیس کر رہے ہیں انہوں نے لا نہیں پڑا اس بندے نے نہ پی پی سی دیکھی نہ سی ار پی سی دیکھی نہ کانون میں شادت آلڈر دیکھا ہے اور اپنے ایک وکیل کو جس کے تیس چالیس سال standing ہے اس کو وہ سمجھا رہا ہے اور وہ اس کی بات سمجھ کے اس پر عمل بھی کر رہا ہے تو وہ یہ awareness اس کے پاس کہاں سے آئی اس کو یہ awareness اس کے وکیلوں نے دی اس نے ایسے دس کیس پہلے فیس کیے اس میں اس نے ہر اپنے وکیل کی پلیڈنز کو اس کے آرگومنٹس کو اس کے طریقے کار کو observe کیا اس نے اپنے اس کیس میں فیدہ نقصان خلاف فیصلے حق میں ان کو اس وکیل کی کارکردی سے اٹیچ کیا اور وہ اس ریزلٹ پر پہنچ گیا کہ اگر ایسے ہوگا تو یہ مجھے فیدہ ہوگا ایسے ہوگا تو نہیں فیدہ ہوگا وہ awareness بھی کس نے بار میں وہ کلاہ نے دیئے اس نے کتابی نہیں پڑی اب کنزیومر لاز پہ ہم یہ توقع کریں گے کہ جی وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں سیمینار ہو رہے ہیں ہمارے بھی بجٹ میں آتا ہے کہ جی آپ یہ اشتیار بنا کے بانٹے اس سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا یہ آپ awareness لے گی آپ awareness کیسے دیں گے یہ بھی آپ کے پاس بندہ ہی کوئی نہ کیس لے کے آئے تو کم از کم اپنے چیمبرز میں جب بیٹھے ہیں تو وہاں کوئی ذکر ہوتا ہے تو ایسی باتوں سے بتا دیں ان کو یہ کرنا ہے آپ میں تو لوگ شاید ایستہ ایستہ awareness کی طرف آئیں اور اس کے beneficiaries وہ تو ضرور ہوں گے خلی آپ بھی ہوں گے اور دوسرے میں اس میں ایک اور request کرنا چاہوں گا لیکچر تو یہ 39 sections کا تھا ختم ہو گیا میرے کی جو میں نے observe کیا ہے باقی اس کو تو پڑھیں ایک section کو بھی ساری زندگی پڑھتے رہیں تو شاید وہ clear نہ ہو پائے ہاں ایک بات میں دوسری اگلی بات کرنے سے پہلے ایک بات پہلے کریں کہ ہم جو product لے آتے ہیں عدالت میں کہ یہ ہمارا defective ہے تو اس defectiveness پہ law نے کچھ limitations لگا دی کہ کون سے product کو اور اس کے کس defect کو ہم defect وہ سمجھیں گے جو actionable under Punjab Consumer Protection Act ہے جو اس definition سے bad defect ہوگا وہ defect عدالت نہیں مانے گی پہلا وہ ہے کہ وہ اس prescribed design کا نہیں ہے اس composition کا نہیں ہے جو ایک industry level پہ ہے اس construction اس کی وہ نہیں ہے اس میں کوئی ایسا fault ہے جو جس کے لیے manufacturer کا یا بیچنے والے کو اس کی warning دینی ضروری تھی اور اس نے وہ warning میس کر دی ہے mobile phone ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو open air میں اگر رکھیں گے رات کے time تو یہ خراب ہو جائے گے specific warning ہے وہ اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ اور number fourth ہے گی کہ ایکسپریس warranty کے خلاف اگر وہ ہے ان چار conditions میں وہ پورا اترے گا تو وہ defect ادھر actionable ہے otherwise اس سے ہاتھ کے کوئی defect پڑ جاتا ہے تو فر نہیں اس سے آگے بعد دوسری بات میں کرنے لگا تھا کہ ایک pipe line چھوڑی جس پہ میں believe کرتا ہوں وہ آپ لوگ میں کے سامنے بھی کہ اگر ایک بڑا tanker ہو اس میں ایک pipe لگا ہو اور آگے اس کا کوئی چھوٹا utility ہو اس میں کوئی لگی ہے ٹوٹی لگی ہے اگر آپ مند کر دیں گے تو بڑے tanker سے کچھ نہیں آگے آئے گا اگر اس کی consumption ہے اس کو آپ start کریں گے تو جتنی آپ consumption آگے سے اس پانی کی کریں گے بڑے tank سے اتنا پانی اس میں یہ آپ کے cases ہیں اس کو آپ سمجھیں کہ یہ پائک میں پڑے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے ان کو نکالیں گے تو پیچھے سے آئیں گے ان کو آپ روک لیں گے تو پیچھے سے کچھ نہیں آئے گا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ پائپ کا آپ بند کر دیں گے پائپ کے اوپر سے پانی آ جائے یہ آنے جل ہیں تو ان cases جتنی disposal ہوگی یہ کبھی نہیں سمجھے کہ disposal ہوگئی brief کم ہوگئے چیمبر کی رونکیں ختم ہوگئیں ایسا قطن نہیں ہوگا میرا اپنے اللہ کی ذات پہ belief ہے آپ with good intention for goodness of the people آپ cases کو نکالیں ایک نکالیں گے تو آپ کے پاس دس آئیں گے اب لوگوں کی cases نکلیں گے تو لوگوں کو relief ملے گا relief ملے گا تو لوگ آئیں گے اب جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے آپ کو شاید بہتری آئی ہو میں فیل میں نہیں تو لوگ نہیں آتے کہ یار ادھر جا کے ہم نے زلیل ہونا آپ کے پاس پچاس بریف پڑھ آئے آپ نے اپنا پچاس بریف روک لیا یا رک گیا کسی وجہ سے اب وہ پچاس جو ہیں وہ تانگ آئے ہوئے ہیں پیچھے سے اور بندے کیوں لے آئیں گے اگر آپ ان پچاس کو فارق کروا دیں اگر یہ سسٹم سا سپیڈ اپ ہو جائے آپ لوگ کوٹ سے دونوں آپ ہی کھڑے ہوتے ہیں کسی کوٹ ہوتی ہے تو وہ پچاس بریف جائے گا میں یقین سے کہتا ہوں کہ پیشے سے پانچ سو بریف آج باقی کو کوئیسٹن کسی کا کنزیومر ایکٹ تک کتنے کتنے ساتھی ہمیں کنزیومر ایک پورا پڑا ایسا رہا ہے انہیں سے